ہم سے بہتر رہی ہے ہمارا گجرات کا ہے 150 ہم سے ٹھیک ہے بڑے دلی میں تھوڑی جو اندر والی سائیڈ ہے بھائی یہ تھوڑی زیادہ گس کی اور یہ ابھی نہیں گسی ہے تو اب یہ ٹائر کھول کے ہی گائز گوڑ مارننگ ویلکم بیک ٹو مائے چینل دیبو خان ہوپ آل آپ فائن آئیم آل سو فائن تو لاسٹ بلاگ میں آپ نے دیکھا تھا پہنچ آئے تھے ہم میر بازار تو ابھی میر بازاری ہیں تو کانوائی روکی ہوئی ہے یہاں پہ اندر ڈبل کے آپ بہت ساری آئی تو رنوے پہ بھی گاڑیاں روکی تھی تو ابھی دیکھ لو بہت ساری گاڑیاں تو رسہ ترپال کچھ اس طرح کا ہوا تھا اور نیو ٹائر جو دو لگائے تھے وہ یہ والے ہیں بھائی دیکھ رہے ہو تو چلو ویڈیو پہ آگے بڑھنے سے پہلے جلدی سے کر دیں چینل سبسکرائب اور انسٹا پہ کر دیں فالو لنک ڈسکرپشن میں ہے تو آپ کا بھی زیادہ سمیں نہ لیتے ہوئے کرتے ہیں آج کا بلاگ یہاں سے آج تیسرا بندہ یہ ہے اپنے ساتھ بھائی تو آج اپنے ٹرک پہ یہ بھی ساتھ ہے کیونکہ اکیلے ہم بھی بہر ہو رہے تھے سوچا آ جائے یہ بھی گوم کے آپ گرمی بھی تھوڑی کم ہوگی تو فریش تو ہوگی آپ پیتیں چاہے تو اس کے بعد دیکھتے ہیں ٹائر والے کا دھوگان یہ آئی پاس میں ہے سائیڈ چینج کر دیں گے آگے والے ٹائروں کی کیونکہ سائیڈ چینج کرنے کا یہ جو ڈریور بھائی ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں دیکھ لو جو اندر والی سائیڈ ہے بھائی یہ تھوڑی زیادہ گس کی اور یہ ابھی نہیں گسی ہے تو اب یہ ٹائر کھول کے اس ارم سے اتار کے یہ ایسے گھما کے اس پر لگانا ہے تو پھر واپس لگانا ہے پھر ٹائر برابر گاڑی کھائے گی لائننگ بھی ایک دم مستر آئے گی واقعی نئے ٹائر ہیں یہ والے یہ ایک دو چکر میں ان کی سائیڈ بھی کریں گے چینج واقعی آلموسٹ آف گاڑی کمپلیٹ ہے کوئی بھی کام نہیں دکھاتا ہوں رسہ ترپال کیسا ہوا تھا گاڑی میں یہ کچھ اس طرح کا بھائی اندرے ہی میں کیا تھا واقعی آئے ڈالے پہ نہیں ڈالے کیونکہ اپل ہے اس کو ہوا وغیرہ جانی چاہیے تو ان بھائی انہیں بھی نہیں ڈالے ہوا کی کارن دیکھ لو اور ویل کپس بھی اب لگائیں گے بھائی وائٹ والے جو رسہ ہمارا نا بھائی یہ والا ایک ہاتھ کاٹ کے رکھ دیتا ہے تو رسہ بھی نیا لیں گے یہ والا اچھا ہے جو آگے والے پورشن میں یہ ماست ہے چلو پہلے پیتے چائے سب ہی بھائی پرشان ہو رکھیں بہت سارے لوگ کوئی کہاں سے کوئی کہاں سے باتا نہیں شمیم بھائی کہاں گے تو پاسی میں ہوتل تو پیتے ہیں پہلے چائے تو چائے ہوگی تو ابھی بھائی ملے تھے یہ بھی اپنی فارم کی جو دس چکا تھا بلیو کلر والا بلیو یا گرین کلر والا ہے یہ وہی چلاتے ہیں ابھی یہ بھی کانوائی میں یہ سب ہی تھاسے ہوئے تو سوچا سامان وغیرہ لے کے رکھ دیتے ہیں پتہ نہیں کب تک بند رہنا ہے تو سب فروٹ والی گاڑی ہیں بھائی دیکھ رہو پتہ نہیں کب تک چھوڑیں گے اب جلدی سے چھوڑ دیتے ہیں جلدی سے ٹرپ اپنا ہو جاتا کمپلیٹ اس کے بعد پھر نیو جرنی کرتے ہیں سٹارٹ گئی دور کی تو اس کے بعد پھر سے لے لڈاک بھی چلیں گے پر میں ایک لے لڈاک کا ٹرپک مارنا ہے چلے چکے پہ بڑی آسا تو چلو بناتے ہیں گاڑی میں پھر سے چائے سبزی کھانا اپنا تو یہی روٹین ہے تو بن رہا ہے اپنا چاول بھی وہ ٹائر والے کے پاس بھی لگا دی تو ٹائر کھول دیئے ابھی بن رہی ہے سبزی چاول بن چکے ہیں لگے ہوئے بھائی صاحب تو میری نام پیازو سے پوری کاریشن دیکھ رہے ہو پیاز کٹتے پورا رونا آگیا بچبن کر گیا زیاتی ہائی ربا کتھے کیان فساتی چو ٹائر بھی ہوگے سبزی بھی بنا دی تو آپ جا رہا ہوں بھائی پانی کے لیے پتہ نہیں ایک کلومیٹر دور جانے ہیں دو کلومیٹر کیونکہ پانی کا ہمیشہ یہاں کمی رہتی ہے ہوتا ہے مانی مٹ اندر گلیوں میں گسنا پڑتا ہے موسیقی 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 اس نے نہیں کیا ہے اس سے نہیں ہوا اس سے نہیں ہوا نا یہ روڑی سے کھٹ ٹکٹ اس کی کوئی غاتہ نہیں ہے خود گرہ ہے دن کے تین تو ابھی میں آیا بھائی کے پاس دسچاکی میں بیٹھے ہیں تو ابھی جو لاسٹ میں آپ نے دیکھا بھائی کلپ ایکسیڈنڈ والا ملتب میں نے لائیو دیکھا بھائی مجھے ایسا لگا کہ بندہ ختم ہو گیا جو گوڑے والا تھا اس کی کوئی بھی غلطی نہیں تھی میں نے بعد میں ادھر بولا کہ اس کی کوئی غلطی نہیں اس کو پکڑ رہے تھے ہم دو چار بندے دیکھ رہے تھے اس کو لائیو پھر بولا کہ اس کو چھوڑ دو جو بند ہے اس کی بازوں بھی ٹوٹ گی پیر بھی سکوٹی ٹوٹل لاسٹ مطلب دو حصے ہو گئے اس کی تو اس کے بعد وہ نکل گیا تو یہی مطلب آپ پہ اگر چلیں تو آرام سے چلیں اور مین چیز ہے در اکسی ڈانٹ کی جو یہ لائن ہے پوری بند رہتی ہے مطلب کانوائی بند ہوگی روڈ آلریڈی کم ہو جائے گی تو اسی وجہ سے یہی رہتا ہے پھر گوڑے والے کی کوئی کھاتا نہیں تھی وہ خوشی خوشی چلا گیا تو ہم ابھی بیٹھے ہیں بھائی کی گاڑی میں تو ان کا لوڈ آپ کا لوڈ کا ہے دیلی دیلی کیا بڑا ایک سو چالیس ون فوٹی ہے بھائی تو کتنے وکس ڈالے دس سو ایساڑی دس سو معلو ان ایک ازار وکس ڈالے گاڑی میں تو ون فوٹی ہے بھائی ہاں تو اس سے بہتر مطلب ہم سے بہتر رہی ہے ہمارا گجرات کا ہے ون ففٹی ہم سے ٹھیک ہے بیٹھے دیلی میں تھوڑی ہوتی ہے نا سکتی ہے ہمارے بہت سکتی ہوتی ہے چور بھی پولیس بھی تو سب سے پہلے ادھر سے اگر چھوڑ دیں کچھ پتہ یہاں سے کب چھوڑتے ہیں ہاں یار بھول رہے تھے ایک بجے کے بعد ہی چھوڑ دیں گے ابھی تو ساڑھے تین بجنے والے ہیں تو کوئی انفارمیشن نہیں ہے تو خانہ بغیرہ بھی ہو گیا ابھی پھر کیا یہی ٹرینڈ چل رہے ہیں ابھی نائٹ کے لیے بنائیں گے پھر سو جائیں گے باقی بھائی کیا ہی بولیں مطلب کام کا مزہ نہیں رہا ہے بلکل ادھر بیٹھ بیٹھ کے نا یہ بھائی بلکل بھول ہو گیا یہ تو بھول رہے ہیں میں ڈریوری کام ہی چھوڑ رہا ہوں ہاں بھائی چھوڑ رہے ہو نئے بندے جوئن ہونے چاہیے ڈریوری کام میں کی نہیں سیریس نہیں لینا بھائی مست کام ہے کام کوئی بھی آئے ہارڈ ہے ٹھیک ہے کام کرنا وہاں سے تو گاڑی نکالا کے آگے آئے تھے تو یہاں سے ایسا لگ رہا ہے کانوائی چھوڑ دی ہے کیسے ہی نکل رہے ہیں یہ رب جانے نکال رہے ہیں سب ہی گاڑیاں ہم بھی کرتے ہیں ٹرائے تو پانچ باج رہے ہیں ابھی کرتے ہیں ہم بھی کوشش نکلنے کی وہاں سے نکل آئے تھے آگے اپنی گاڑی یہ کائی تھی دیکھ رہے ہو کتنی رسک بھائی فول رسک فول رسک بہت مشکل سے چڑے ٹرائے یہی وہ گاڑیاں بھائی جو سکوٹی والے کے ساتھ لگی تھی بھائی اس کی گلتی بھی نہیں تھی بھائی وہ ہی استاد ہے یہ شام ہو چکی ہے فسے ہوئے ہیں ابھی بھی یوسو چڑھائی پہ لیکھ رہے ہو یوسو چڑھائی پہ بھی ابھی بھی بھائی اگر آگے گاڑی نہیں چھوڑی ہوتی تو ڈبل لائن تھوڑی نہ چلتی بھائی وہ گھوڑے والا بابو آج بھائی قتل میں چلے گئے تھے اندر شکر اللہ کا بچا ہو گئے ان کا بھی اور ان کا بھی تو آگے ہی دیکھ سکتے بھائی تھوڑی تھوڑی سردی بھی ہونے لگی ادھر بھائی کشمیر میں جو فصل کا کام تھا بھائی کمپلیٹ کری لیا ہے تو اپنی گاڑی کو یہاں پہ ہے اور بھائی سیو کتنا جا رہا ہے بھائی یہ چیز آپ دیکھوں مطلب لاکھوں کروڑوں میں گاڑی ہیں بھائی یہ وہاں والی گاڑی ہیں جو جمعو سے آ رہی ہیں حد سے بھی زیادہ فروڈ جا رہا ہے بھائی ایسا لگ رہا ہے ایک دو ٹرپ ہوں گے اس کے بعد فروڈ سیزن ختم پھر سے دس بجرے رات کے تو ابھی بھی چل رہے ہیں تھوڑے تھوڑے جام میں یوسو چڑھائی پہ تو بجرے رات کے سوڑے گہرا تو ابھی لائن جیسی چلی بھائی بلکل بڑیا طریقے سے چلی کیونکہ کسی نے کوئی آور ٹرپ وغیرہ کچھ نہیں کیا سنگل لائن میں جام رہے ہیں بلکل شانتی سے دیکھ رہے ہو ادھر جہاں بھی آور ٹرپ کیا آج ڈریورو نے خود مطلب کیا آپ اس میں کمرو مائز کوئی آور ٹرپ نہیں کچھ نہیں جو جام تیچھے لگ گیا تو لگ گیا نہ باقی ابھی بلکل مست سنگل لائن میں چل رہا ہے ایک دو بڑیا گوڑ مورنی گائٹ نیکسٹ ہے تو ابھی بھی آئیں یہاں بھانی حال میں پوری رات بار جام میں چلتے رہے ٹرنل سے نکل کے مطلب نیو ٹرنل ہے جو وہ کھالی کراس کیا میں سو گیا تھا پھر تو ابھی بجھ رہے ہیں صبح کے آٹھ تو یہاں پہ جام میں لگے ہوئے میں دکھاتا ہوں آپ کو تھوڑا ایسا لب کافی زیادہ جام ہے اور برسات بھی ہو رہی ہے کیا خود آگے راستے کی کارڈیشن کیا ہوگی یہاں پہ دن بار اللہ جانے تو امید ہے آج کا ویلاغ آپ کو اچھا لگا ہوگا ویلاغ اچھا لگا ہوگا تو لائک شئر سبسکرائب کر سکتے ہیں ویلسٹا پہ فالو کر سکتے ہیں تو ملتے ہیں نیکسٹ میں تب تک کے لئے اللہ حافظ بائ بائی موسیقی 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 موسیقی